امام طبرانی نے اپنی موجم طبرانی اوسط میں خوزائی نے مصند شہاب نے اور امام بہقی نے اپنی کتابوں سوڑتی اور البانی صاحب نے السحیحہ میں اس کو نقل فرکا ہے تو حدیث صحیح ہے حضرت اب اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول حدثنی حدیثا موجزا اللہ کے رسول مجھے ایک چھوٹی سی مختصر بات ایسی بتا دیجئے کہ زندگی بھر میرے لئے مفید ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تین باتیں بچھائی فرمایا صلی صلات موعدد دیکھو جب نماز پڑھا کرو تو ایسے نماز پڑھا کرو جیسے کہ تم اب جانے والے ہو دنیا چھوڑ رہا ہے ایسے وقت میں کیسی توجہ سے جلجمعی سے نماز ادا کی جائے گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو نہیں تو کم سے کم یہ خیال تو ہو ہی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایک بات تو یہ بتلائی دوسری بتلائی دیکھو ہر ایک آدمی دنیا میں غنی بننا چاہتا ہے ایک نسخہ رسول اکرم کے دربار سے بھی غنی بننے کا سادر ہوا فرمایا لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے نہ امید ہو جاؤ توجہ ہٹا لو بلکل خیال نہ کرو اس کا توقع ہی نہ رکھو تو تم دنیا میں غنی بن کر زندگی گزار سکتے ہو تمہاری عزت تمہارا وقار یہ مجروع نہیں ہوگا اور باقی رہے گا زندگی بارے تم غنی کہلاؤ گے دو باتیں ہوگئیں ایک تیسری بات فرمائی ہے جب کوئی کام کرو تو پہلے سوچ لو اس کا انجام کیا ہوگا اگر تمہیں لگے کہ اس میں کوئی موڑ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو عذر و معذرت کرنی پڑ جائے گی جیسے آج کل کے زمانے میں سوری بولنا پڑ جائے گا معافی مانگنی پڑ جائے گی کبھی وہ کام نہ کرے گی عیشہ تمام کام جس میں تمہیں لوگوں سے معذرت کرنی پڑے معافی مانگنی پڑے شرمندہ ہونا پڑے اس کو مت کرو چاہے تمہارے لیے کتنا ہی وہ مفید لگ رہا ہو اب اس پہ ذرا غور کریں دیکھئے اس میں تین باتوں میں ایک بات حقوق اللہ سے متعلق ہے دوسری بات حقوق اللہ سے متعلق ہے اور تیسری بات اپنے آپ سے بتا دیا رسول اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے لیے نسخہ شفا بتا دیا ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ اس انداز سے زندگی گزارے کہ کوئی اس کو گری نظر سے نہ دیکھے تو اس کا نسخہ یہی ہے کبھی کسی سے کچھ مانگو نہیں طلب نہ کرو اور جو لوگوں کے پاس ہے تمنہ نہ کرو کہ یہ مجھے دے دے مجھے مل جائے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈوں کہ جس کی وجہ سے یہ میرے پاس آ جائے لا لچ نہیں لا لچ کوئی شون بھی عزت کی زندگی گزارو گے اور پھر کوئی ایسا عمل نہ کرو جس کی وجہ سے دوسروں سے معافی مانگنی پڑے عذر و معذرت کرنی پڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لفظ میں پوری زندگی کا شیدول ہمیں بتلا دیا ایسے کرو عزت کی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے موسیقی